موسیقی آج تک میری چھوٹیس سال عمر ہو گیا ہم دونوں کو دس روپے حکومت کی طرف سے نہیں نکھیں کیا کریں بھائی مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے نا آپ گیس کو دیکھ لیں آپ بجلی کو دیکھ لیں کتنے پیونٹ ہے آپ چھوٹا بند ہے وہ چھوٹے سے کھا رہے ہیں بڑا بند ہے بڑے سے کھا رہے ہیں اسے بڑا اسے بڑے سے کھا رہے ہیں وہ سب ملا کے ایتی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان خاص طور پر ازاد ملک کا جاتا ہے لیکن ہم اپنے گھر میں بھی ازاد نہیں رہ سکتے بھائی نکلیں تو بھائی سے ایک دم آواز آئے کہ بھائی آپ نے ابھی تک کرایا نہیں دیا تو میری وزیر اللہ سے درخواست ہے کہ خاص طور پر یہ جو سکیمیں نکال رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس سکیم میں آپ کو بھر دیتے ہیں آپ کو یہاں بینک میں سے لون دیں گے کوئی چیز نہیں ہے میں اپنا آئی ٹی کارڈ دیتا ہوں اپنی بیگم کا دیتا ہوں آج تک میری چھبیس سال عمر ہو گیا ہم دونوں کو دس روپے حکومت کی طرف سے نہیں نیدیں اور یہ ہم کہیں گے جی ہم نے تو ان کے لیے کافی کیا ہوا ہے آئیں ہمیں دکھائیں میں وزیر اللہ کو کہوں گا کہ میرے گھر پر آ کے ایک دن رہیں یہ ایسی میں سے نکلتے ہیں ایسی میں گھس جاتے ہیں اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے عوام سے ہی بل لینا تو بتائیں عوام کہاں سے دے گی بل ان کے گاڑیوں کے پٹرول ہر چیز کھل ہی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ غریب آدمی کے گھر میں رزق ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا دل امیر آدمی سے غریب آدمی کا دل زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ دوسرے کو روٹی کھلا کے سوتا ہے ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ ہمیں ایک آٹے کا تھیلہ بھی فری میں دے سکے کیونکہ یہ دینے کے قابل بھی نہیں ہے اور میری کوشش ہے کہ میں اس ملک سے باہر چلے جاؤں اپنے بچوں کے لیے اپنے والدین کے لیے ان کی خوشحالی کے لیے یہ ملک چھوڑنا چاہتا ہوں اس کے لیے بھی مجھے چاریس لاکھ کی ضرورت ہے میرے ساتھ تو کوئی شادی کرنے کے لیے بھی نہیں راضی کہ میں کوئی شادی کر کے باہر لے جائے اس ملک میں تو شادی جس نے کی ہے اس کی بربادی ہو گئی ہے نہ تو کرایا دے سکتا ہے نہ بیل دے سکتا ہے نہ پیری کے کپڑے لے کے دے سکتا ہے تو بتاؤ کیسے گزارا کریں اچھا ناظرین اکرام ایسے یہاں پہ واقعی ان بائیکر کہنا پوائنٹ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ گزارا مارا نہیں ہو رہا کوئی بھی وزیر اعظم کوئی وزیر اعلا جو آپ کوئی بھی مجھے تابت کر رہے جو صرف پاکستان کی فلاہ کے لیے کام کر رہے ہیں سب اپنی فلاہ کے لیے کام کر رہے ہیں نہیں اب تو جو گورنمنٹ میں ہیں وہ یہ ایک وزیر اعظم ہے جناب شمال شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا عمام کو ریلیف دینے کے لیے انہوں حتیٰ کی مطلی یہ کہتے ہیں میں نے اپنی سیاست تباہ کر دی صرف عمام کو ریلیف دینے کے لیے آپ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں بس انہوں نے سیاست تباہ کر دی اپنے کہنے کے مطابق وہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنے موں سے میاں مچو ان کی کون سی سیاست ہے انہیں تو یہ ہی نہیں پتا کہ سیاست پیتے کسی ہیں وہ تو سیدھا سازہ آدمی ہے جسے بس وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک کمار کو پچاس گزے دے دو ڈنڈا اس کے ہاتھ میں دے دو تو وہ پچاس کو سنبھال کے صبح لے جائے گا شام کو واپس لے جائے گا شباز شریف کا تو یہ کام ہے نہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کو کیسے ریلیف ملے گا بھائی عوام کو ریلیف ملے گا یہ لوگ کاروبار دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کون سا کاروبار ایسا ہے جس میں منافع ہے جس کو ہم امپورٹ کر سکیں ہمم ہمارے ملک میں تو کچھ اپنے کھانے کے لیے نہیں ملتا ہم امپورٹ کیا کریں گے یہ لوگ ہماری فلاہ گلی نہیں آتے یہ لوگ اپنی فلاہ کے لیے آتے ہیں اور چاند اداروں کی فلاہ کے لیے آتے ہیں چاند وہ ادارے ہمارے ملک کے جو انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک ہمارے ملک پر خابض ہیں کیا اند ادارے ہیں ہم میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ساری گنیاں جانتی ہے نہیں آپ نام نہیں لیں گے تو کیا آپ کیا سمجھتے اس ملک میں آپ بول بھی نہیں سکتے بھائی یہ ہی تو پوبندی ہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں بھائی ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں لیکن جمہوریت کسے کہتے ہیں آپ نے آئین پڑا ہے آئین میں ایک صفہ آتا ہے نائنٹی آئیٹیکل نائنٹی آپ کو اس کا پتہ ہے تو اس کے معنی ہے کیا یہی ہے کہ آپ کو ازادی آپ اظہار رائے کر سکنے تو پھر آپ نہ موش ہوئے ہم کیسے کریں گے جب کوئی بات کریں گے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا رات کو کوئی آئے گا ہمیں لے جائے گا ہمارے گروہلے ڈونڈیں گے کہ یہ کون لے گیا تھانے میں پتہ کریں گے تھانے والے کریں گے ملک آپ سمجھتے ہیں ڈیموکریسی نام کی ہے اور یہاں پہ ازادی نہیں ہے ازادی نہیں ہے بھائی بھائی ازادی کہاں ازادی تو اس سے اچھا تھا کہ کہ جائے ان صاحب پاکستان کو علاقی نہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ بھائی وہ لوگ اچھے ہیں آج ہمارے سے سو سال آگے ہیں آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں برطانیہ میں امریکہ میں آتا کہ دبائی جاتے ہیں ہم ان کی غلامی کرتے ہیں پیسہ کمالتے ہیں یہاں آپ کی پوری فیملی جو ہے وہ اجازی کرتی ہیں آپ دو بندے ادھر گھوروں کی غلامی کرتے ہیں آپ کے ادھر بیس بندے جو ہیں وہ گاڑیاں گماتے پھرتے ہیں یہ تو بڑی ڈیس آٹ کردینے والی بات ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ازاد ہی نہیں ہونا چاہیے تھا پھر کہاں ازاد ہی نہیں ہے ایسی ازاد ہی کس کام کی جس پہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے کچھی نہیں بیش سکتے یہاں پہ آپ ریڈی لگا لو تو وہ آ جائیں گے جی ایمے والے آ جائیں گے یہ کس سے پوچھ کے لگائی جی اگر ہم اسے اگر ہم اسے ازاد دوزار ہی دینا چرو کرنے کا کون ہے کوئی نہیں پوچھے گا اس لئے کرائیم ریٹ پاکستان میں زیادہ ہے یہی تو چیز ہے کرائیم ریٹ اسے ہی کہتے ہیں کہ جو ایک چھوٹا بندہ ہے وہ چھوٹے سے کھا رہا ہے بڑا بندہ بڑے سے کھا رہا ہے اسے بڑا اسے بڑے سے کھا رہا ہے وہ سب ملا کے ایک ہی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں ہم ہم لوگوں کو یہ لوٹ رہے ہیں تو یہ اداروں کا کام ہے گورنمنٹ کا کام نہیں ہے آپ سمیتے گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا تو یہ کام نہیں ہے گورنمنٹ تو بچاری آپ کے سامنے قرضے لینے پر تولی ہوئی ہے جائی قرضہ لو اور اپنے ورکروں کی تنخائیں تو اپنی گاڑیوں کا فیول نکالو غریب آدمی کا کوئی نہیں سوچتا غریب آدمی کے لئے کون سوچتا اسلام علیکم عابو جی آپ عباس جی کزارہ ہو رہا ہے گزارہ ہو تو رہا ہے کیا کریں مہنگائی کا دور ہے تو بس الحمدللہ کل رہا ہے بس تو کتنے کا پریش کر کے لیتے ہیں سوٹ ایک سو بیس روپے کا یا ویسے سور پہ لیتے ہیں سور پہ آپ کو نہیں لگتا زیادہ ہے یہ کیا کریں بھائی مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے نا آپ گیس کو دیکھ لیں اب بجلی کو دیکھ لیں کتنے پہ یونٹ ہے تو ہم گیس پہ یا سے کام کرتے ہیں گیس کا جو کام ہے نا تو وہ ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیں نا ہم تو گننے شروع کر دیں تو پھر یہ آپ سوچیں گے کہ آپ یار کیسے بچت کر رہے جاتے ہیں تو پھر گیس کام ہو تو پھر آپ سستہ کرنا شروع کر دیں گے ہاں گیس جب ہمیں جب علیف ملے گا تو ہم بھی آگے علیف دیں گے نا آپ کو ٹھیک ہو گیا بچہ ان کا پوائنٹ بھی یہ ہے یہ کہ اگر گیس میں تھوڑی کسی گنمنٹ کمی بیشی کر دیں گی گیس کے جو کیمتیں کم کریں گی تو یہ بھی آگے عوام کو ریلیف دلیور کر سکتے ہیں